بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی بھارت نے امریکہ سے مزید جنگی اتھیار خریدنے کا معایدہ کر دیا ہے ٹرمپ دورے کے دوران اس کو دفاعی معایدہ قرار دیا گیا جبکہ پاک فضائیہ نے اس معایدے کے جواب میں اہم بیان دے دیا ہے خبر یہ بھی ہے کہ میسٹر ٹرمپ نے کشمیر کے معاملے پر بھارت سے کوئی ٹیل کی کیا خیطے میں حالات بدلنے جا رہے ہیں اور کیا پاکستانی وزیراعظم کشمیر کے معاملے پر اہم فیصلہ لینے کی کوشش کریں گے ان سب کی تفصیل جاننے سے قبل یہاں حس پہ ربائے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چکے کہ پہلے یوٹیوب کے اس ملفے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بجل کو بھی تباہ تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدی کے ساتھ پہنچتے گئے لیز ہماری ان کافیوں کا صدرہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے زور دیں گے تو آئی ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب معزز ناظرین اگرامی چند روز قبل تک یہ شور برپا تھا کہ امریکی صدر بھارت کا دورہ کریں گے اور یہ دورہ بھارت کے لیے انتہائی اہم ہو مصر ٹرم تشریف لائے اور انہوں نے بھارت کی توقعات کے خلاف اپنے انداز میں لوگوں سے بات چیت کی پاکستان کے حوالے سے چند تعریفی کلیمات پہیں اور موڈی کو تجارتی تعلقات درست کرنے کی ہرائیت جاری گی اس دوران جو کامیابی بھارتی حکومت نے حاصل کی ہے اسے دفاعی معاہدے کا نام دیا جارہا ہے بھارت نے ایک بار پھر پاک فوج کے در سے ملک آئے مہمان سے جنگی اتھیاروں کی فرمائش کر دی موڈی جانتا ہے کہ بھارتی فوج پاکستان کو پچھاڑ نہیں سکتے مگر وہ عادتاً طاقتور ممالک سے اسلے کی خریداری کرنے کا شوق رکھا ہے اس دورے میں بھی محترم ملیندر موڈی نے مسٹر ٹرم سے ایک معاہدہ کی جس کے تحت امریکہ بہادر انڈین حکومت کو باروری اتھیار فرام کرے گا موڈی کے اس رویے نے ایک طرف تو دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ موڈی سرکار شرنگیزی کی سیاست کو جنم دے رہی تو دوسری جانب بھارت کی غریب عوام نے اپنے پرخان مندری سے سوال کرنے شروع کر دیا ہے کہ کیا دفاعی معاہدے کی علاوہ کوئی اور معاہدہ نہیں بچا تھا کیا موڈی ٹرم سے درخواست نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بھارت کی غریب عوام کے لیے بھارت میں کوئی کمپنی کھولے اور سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ پڑے لکھے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فرام کرے کیا ایسا ممکن نہ تھا مگر موڈی تو جنگی جنون میں مبتلا ہے اور وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے دربدر کرنے کے علاوہ ایک ہی خواب دیکھتا ہے اور وہ ہے پاکستان سے جنگ کا خواب مگر ایک بات تو تہہ ہے یہ موڈی کا خواب تعبیر کے مراحل تک پہنچ نہیں سکتا ناظرین اگرامی موڈی نے ہندوستان کو ایسی نفرت آمیز سیاست کی جانب دھکیل دیا ہے جس سے نکلنے کے لیے ایک وقت دردار رسیس کے رنوں کو کھلی چھوک دے دیئے کہ وہ مسلمانوں اور کمزور طبقے کو پیس کر رکھتے مگر موڈی کا یہ درامت چند دن ہی چل سکے کیونکہ وہاں کے حالات مستقبل کے انقلاب کی قواہی دے رہی موڈی دھڑا دھڑ اصلے کے ٹھیر ملک میں جمع کرنا ہے اور ایک دن یہی اصلہ اس کی بربادی کا سبب منایا اس حوالے سے آپ کو ایک اور اہم عبر دے لے جانے کہ پاک فضائیہ نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہو موڈی ٹرمپ دفاعی معاہدے کے حوالے سے اہم بیانت جاری کرتی ہے ایڈمیرل زفر عباسی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ہما وقت دشمن کو مزہ چھکانے کے لیے میں آئے اگر بھارت نے کسی قسم کی کاروائی کی تو ٹھیک ایک سال قبل والا حال کیا جائے جیسا کہ ستائیس فروری کو پاک فضائیہ نے بھارت کا غروب سر سمیت مٹنی میں دفن دیا ایڈمیرل زفر عباسی صاحب نے حساس علاقہ جات کا دورہ کی اور پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں کو جانچنے کی کوشش کی اس موقع پر انہوں نے تسلی بخش تیاریوں کا ذکر کیا اور کہا کہ دشمن کسی طور پاکستانی افعاد سے نہیں جیتنی تھا ان کے اس بیان نے بھارت میں آگ لگا رکھی اور موڈی سرکار سخت پریشان ہے یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ موڈی سرکار چند روز سے سرجیکل سٹرائک اور جالی حملے کی پلاننگ بھی کر رہی ہے جس کی اطلاعات پاکستان کی گفیہ ایجنسیز نے حاصل کی ہے اور لائن آف کنٹرول پر ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے معزز دوستو امریکی صدر میسٹر ٹرمپ کے دورہ بھارت کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کشمیر کے معاملے پر آنے والے دنوں میں اہم فیصلہ متوقع ہے جبکہ بعض افراد کماننا ہے کہ امریکی صدر دوگلی سیاست پر کار بند ہے اور وہ اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کریں گے صدر ٹرمپ کا اس خطہ اعرضی کے مسائل سے چشم پوشی اور ان سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے کی روش کسی طور پر ان کے عالمی رتبے کے مطابق نہیں ہے اس بات کا امکان مشکل ہے کہ وہ بھارتی وزرعظم نرندر مونی کے ساتھ مقبوضہ جمہور کشمیر میں آج کل سخت پابنیوں میں محصول اور زیر عطاب اسی لاکھ اہل کشمیر کو حق خود ارادیت کا جل کوئی موقع فرام کرنے پر بھی مذاکرات کریں کیونکہ بھارت نے تحال صدر ٹرمپ سمیت کسی دیگر عالمی رہنمار کی سالسی کی پیشکش یا کوشوں کو تنازے کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے قبول نہیں کیا اس بارے میں بھارت کی سالہ سال کی دیرینہ ہٹ دھرمی پر عالمی طاقتوں کی خاموشی بے حصی اور عدم توجہی بہت افسوسناک اور تشویشناک ہیں کیونکہ وہاں انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہو رہی ہیں لیکن امریکہ برطانیہ فرانس سروز اور دیگر ممالے کے حکمران اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت کے لیے کیوں گونگے اور پہرے بن کر اپنا قانونی قدار ادا کرنے سے گرے جائے حالانکہ اقوام متحدہ کے موجودہ سیکرٹری جنرل نے بڑی جرتمندی سے ایسا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے لیکن ان کے اپنے اختیارات محدود ہونے کی بنا پر بدقسمتی سے یہ مسئلہ متعلقہ کراندادوں کے مطابق آزدک حل نہیں ہو سکا اگر ان کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جاتا تو غالباً کئی سال قبل ہی اہل کشمیر کو آزادی کی عظیم نعمت کا سمر حاصل ہو چکا اہل کشمیر کی استویر جدوجہد کے تاحال بے سمر رہنے کی بڑی وجہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی منظور شدہ قراردادوں پر بڑی طاقتوں کے غیر منصفانہ اختیارات ہیں جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو منتقل کرنے کی ضرورت ہیں تاکہ بڑی طاقتوں کے اقوام متحدہ پر بیجا تسلط غلبے اور کنٹرول کی پالہ دستی اور اجارتاری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے عالمی سطح پر منصفانہ کارکرنگی کا دور رائش کیا جائے دوستو ستم یہ ہے کہ گزشتہ بہتر سال سے ان قراردادوں پر عمل درامت میں رکاپٹیں ڈالنے والے عالمی رہنماؤں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی جبکہ سوال یہ بھی ہے کہ بھارت کے عکمرانوں کو بھی معاملے پر مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے پر کیا سزادی ہے عالمی ادارے کی قراردادوں پر عمل درامت سے روکردانی پر ان کو اپنے عہدوں سے ہٹانے یا مصطافی ہونے پر مجبور کرنا بلکل مناسب کاروائی لگتی ہے اس کا جلد اطلاق ہونے سے عالمی امن کی راہ میں یہ بڑی رکاپٹ بور ہو سکتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اہل کشمیر کو سلامتی کاروائی کی قراردادوں کے تہہر وہاں کسی جبر اور دباؤ کے پغیر حق خود ارادیت تجلد استعمال کا موقع فرام دیا جائے تاکہ وہ پاکستان کے ساتھ الہار کرنے یا آزادانہ حیثیت کو ترجیح دینے کا احتیاط پر یاد رہی کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنے پر تو ہرگز تیار اور رضمان نہیں کیونکہ وہ سالہ سال سے اپنی جد جہن اتجاجی مظاہروں اور مطالبات میں ایسا کرنے کا کھلا اظہار کر رہے ہیں ترکی کے صدر نے اہل کشمیر کی مطالبات کی پرزور حمایت کی اقوام متحدہ کس کرٹی جنرل نے اپنے حالیہ دور پاکستان میں مقبوضہ کشمیر میں اور بنیاری انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کو ایسی کاروائیوں سے اجتناب کرنے کی اپریل کی انہوں نے سہولتکاری کی اپنی خدمات پھر پیش کی بھارتی مزرعظم کو جنوبی ایشیا میں قیام امن اور غربت اور پسمانگی سے نجات کے لیے اہل کشمیر کو موجودہ پابندیوں سے آزاد کر کے جلد حق خود ارادیت کے لیے رضا مندی یا مذاکرات کرنے کا اعلان کرنا چاہے بسورت تیگر کسی جنگی کاروائی سے انسانی جانوں اور املاک کی وسیع پیوانے پر تباہی ہو سکتی ہیں ناظرین گرامی امریکہ کے ساتھ برطانیاں فرانس اور روس بھی اقوام متحدہ کے بانی اراکین ہیں لہٰذا عالمی رانماؤں کو بھی اہل کشمیر کی آزادی کے لیے واضح طور پر اپنا بھرور کے لیے ادا کرنا ہے یاد رہے کہ عالمی امن کے لیے مقبوضہ جمہور کشمیر کی آزادی ضروری ہے صدر ٹرم بھارتی حکومت کے رانماؤں کے ساتھ دفاع، نجارت اور سفارتکاری وغیرہ کے بامی فروغ پر بے شک مذاکرات ہیں لیکن وہ اہل کشمیر پر مسلن مختلف غیر انسانی اور غیر قانونی پابندیوں کو ہٹانے کی اپنی ذمہ داری نبانے کو بھر سورت درچی کیونکہ یہ ان کی بین الاقوامی سطح کی اہم ذمہ داری ہے جبکہ اس کارکردگی کے دانستہ اجتناب سے اقوام متحدہ کی شہرت اور استحکام پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں صدر ٹرمپ اور بھارتی وزرعظم یاد رکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ان کی سابقہ پالیسی اور موجودہ کارکردگی غیر جانددار مورکین رکم کر رہے ہیں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لوگ ان کو اپنی مذکورہ کاروائیوں کے لحاظ سے اچھا یہ غلط گردان کر اپنے خیالات کا غیر جانددار آنا اظہار کریں اور یہ بھی نظام فطرت ہے کہ انسانوں پر مظالم تھانے والے حکمران جلد یا بدیر قانون و انصاف کی گرفت میں آزادیں اگر دیکھا جائے تو امریکی حکام نے ہی اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے کو قائم کیا تاکہ دنیا سے جنگی مسائل کا خاتمہ ہو سکے مگر رفتہ رفتہ اس ادارے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے اسی وجہ سے اب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا تاہم امید کی جارہی ہے کہ پاکستانی مزیراسل اور چند عالمی رہنما پھل کر اس مسئلے کا مرام حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے امریکی صدر کو بھی اس حوالے سے اہم اقدامات کرنا ہو اگر مسٹر ٹرمپ یوں ہی دوگلی پالیسی پر کاربان رہے تو وہ نا صرف اپنا نقصان کریں گے بلکہ ان کی اس روش سے دنیا کے امن کو خطرہ لہا گو سکتا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک خطے کو امن کا گہوارہ آمین سمان دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بیاد پسند آئے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بوک اور ویڈس اپ اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی کیم کی تجابیل سے زمان آگا لگی